بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان شکر بورڈ کے شیئرمن زکا شرف صاحب سے ان سے اپنی بات چیت کا سلسلہ جانے دکھتے ہیں زکا صاحب ذرا آئی پیل کی بات کرتے ہیں دو سال سے تو ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستانی کھلالیوں کو آئی پیل میں نہیں لیا جا رہا بولی انہیں نہیں لگائی جا رہی ہے یہ ایک بڑا سیریز ایشو ہے اس کے لیے کس طرح کی اقدامات آپ کریں گے کہ پاکستانی کھلالیوں کو کم از کم آئی پیل میں تو کھلائے جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستانی ٹیم کی بھالی انڈیا کی ٹیم کے ساتھ جب میچز سٹارٹ ہوں گے تو آئی پیل والا بھی جو آئیس ہے یہ بھی بریک ہو جائے گی اور اس کے ساتھ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی کھلالی ہیں جو انٹرنیشنل کھلالی ہیں وہ سب اکٹھے مدان میں کھیلیں گے اچھا دو آزار نو کی بات کر لیتے ہیں کہ دو آزار نو میں بھارتی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا لیکن بھارتی حکومت نے اجازت نہیں دی اس بار میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ بھارتی حکومت کا جواب مضبط ہوگا اور بھارتی ٹیم یہاں کا دورہ کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اچانک کوئی پاکستان میں کھیلنے آئے تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے ابھی اس کی ابتداہ اگر کسی نیوٹرل وینیو سے بھی ہو جائے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ہماری سب کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اچھا ایک دلچسپ بات جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تو اپنی ہوم سریز بھارت میں بھی کھیلنے کو تیار ہے لیکن بھارتی حکومت اس تجویز پر متفق اس تجویز سے متفق نہیں ہوتی کیا دورہ بھارت میں اس حوالے سے کچھ باتشیت ہوگی نہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی ابتداہ ہے وہ نیوٹرل وینیو سے ہوگی اور اگر انڈیا ہمیں وہاں بلاتا ہے کھیلنے کے لیے تو ہم چاہیں گے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں میچز ہونے چاہیے یہ نہیں کہ خالی انڈیا میں ہو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ انڈیا میں ہو کچھ پاکستان میں ہو اگر ابھی نہیں بھی ہو سکتے تو اس کو ابتداہ نیوٹرل وینیو سے کریں نیوٹرل وینیو جو ہے وہ یو اے بھی ہو سکتا ہے انڈلینڈ بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہمارا ٹرانٹو میں سہارا کپ ہوتا تھا انڈیا پاکستان کا وہاں پر تو کچھ اس کا بھی سوچا جا سکتا ہے تو یہ آپشنز اوپن ہیں اب وہ مان جائیں ایک دفعہ تو پھر ہم بیٹھ کے آپشنز پر ان سے بات بھی کر لیں گے اگر ہوریے کی ٹیم میں کھیل سکتی ہیں کبڑی کی ہو سکتی ہیں بلائنڈ کرکٹ بھی کھیل سکتی ہیں تو پاکستان کی جو مین کرکٹ ٹیم ہے اور انڈیا کی مین کرکٹ ٹیم آپس میں کیوں نہیں کھیل سکتی تو اس میں مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا اور جو چیز بھی ہے یہ ایک ایسے ہی ایک سوچ کی بات ہے اثر وائز دونوں ملکوں کی جو ٹیمیں ہیں دنیا کی بہتری ہیں ٹیمیں ہیں اور آپس میں مقابلہ کریں کھیلے ہیلڈی کامپیٹیشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے آپس میں تعلقات بہتری کرنے میں بھی یہ کرکٹ جو ہے یہ بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے کرکٹ جو ہے وہ ایک محبت کا پیغام ہے ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے اور دونوں ملکوں کی جو جو عوام ہیں جو کرکٹ کے شائقین ہیں وہ اس گیم کی ابتداع چاہتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنے وہاں سے انڈیا سے ان کے چینلز کے فون آئے ہیں اور وہ کتنی ان میں خوشی کی لہر دوڑ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی قومت کو بھی اور انڈین کرکٹ بورڈ کو بھی اس کا پوزٹیو سوچیں اور اس کی بتاہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک اتنا امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگوں کی کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے دل کی دھڑکنوں میں بستی ہے اور جب وہ چیز ہے تو دونوں ملکوں کے قوم چاہتے ہیں ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے سپورٹس ہونے چاہیے اور حکومت پاکستان ویسے بھی کوشش اس میں ہے کہ ہمارے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو میرے خیال میں اس کی ابتداء سے کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے بہت شکریہ آپ کا زکاہ شیف صاحب آپ نے ہم سے بات چیت کی اور ویورز انگرابری کے ساتھ کی یہ اپیسوڈ آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ کا فیڈبیک ہمارے لیے بہت امپورٹن سکتا ہے آپ اس سے رافتہ کر سکتے ہیں ہمارے ایمیل ایڈریس ای ایم ایڈ آج جوٹ ٹی وی آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے فرید رئیس کو دیجئے آپ اجازت اللہ موسیقی